تو ایک بار پھر سے بیہار بورڈ کلاس 12 کا ریزلٹ مارچ کے مہینے میں جاری کر کے ریکارڈ بنانے والا ہے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ پچھلے سال بھی بیہار بورڈ نے مارچ کے مہینے میں ہی ریزلٹ جاری کیا تھا تو اس بار بیہار بورڈ کب تک ریزلٹ جاری کرے گا آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ سمجھنے والے ہیں جاننے والے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو اچھا لگتا ہو تو لائک کرنا مت بھولیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی کانپی ہیں سبھی کانپی کا ملینکن ہو چکا ہے اور صرف بیس دنوں کے اندر کروڑوں کاپی کا ملینکن ہوا تھا ابھی بس صرف ٹاپر ویریفیکشن کا کام بچا ہوا ہے اور یہ بھی کام شروع ہو چکا ہے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ بیہار بورڈ ریزلٹ جاری کرنے سے پہلے ٹاپر کا ویریفیکشن کرتا ہے اور اس کے بعد ہی ریزلٹ جاری کرتا ہے تو جتنے بھی ٹاپر سے ہیں اس بار ان کو فون کیا جا چکا ہے اور ٹاپر کا ویریفیکشن آج سے ہی شروع ہو چکا ہے اور جیسے ہی ٹاپر کا ویریفیکشن کا کام پورا ہوگا اسی کے بعد ریزلٹ جاری کر دیا جائے گا یعنی کہ یہ امید کی جاری ہے کہ ہولی سے پہلے یعنی کہ سترہ مارچ تک بیہار بورڈ کلاس ٹویلت کا ریزلٹ جاری کر دے گا پچھلے بار پچیس مارچ کے بعد جاری کیا گیا تھا لیکن اس بار یہ امید کی جاری ہے کہ ہولی سے پہلے یعنی کہ سولہ یا سترہ مارچ کو بہار بورڈ شام میں ریزلٹ جیسو جاری کر دے گا اگر آپ لوگ سب سے پہلے اپنا ریزلٹ چیک کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیا ہوں کیسے سارے ویب سائٹ کا دے دیا ہوں جہاں پہ آپ جیسو اپنے ریزلٹ کو دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں تو اس لنک کو ضرور آپ لوگ دیکھیں اور اس ویب سائٹ کو ویزٹ کریں تو امید کرتا ہوں یہ جانکاری آپ لوگ کو مل چکی ہوگی کہ سترہ مارچ تک بھی ہاربورڈ کلاس ٹولت کا ریزلٹ جاری کر دے گا کاپی کا ملانکن ہو چکا ہے ٹاپرز ویریفیکشن کا کام جو ہے سو چل رہا ہے اور امید یہ کی جاری ہے کہ اس بار بھی ریزلٹ بہت اچھا ہوگا بہت سارے بچے جو ہے اس بار بھی فاؤس ڈیوین سے پاس ہو رہے ہیں لیکن اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے آپ لوگ کامیڈ ضرور کریں کہ صرف اور صرف بیس دنوں کے اندر کروڑوں کاپی کو چیک کرنا یہ کیسا ڈیسی اے بھی ہاربورڈ کا کیونکہ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جتنے بھی اگزامنر تھے جو کاپی چیک کر رہے تھے بہت ہی تیز رفتار میں بہت ہی تیجی سے کاپی چیک کیے ہیں اور ایسے میں ان اسٹرن کا تھوڑا نقصان ہو سکتا ہے جن کی رائٹنگ خراب ہو لیکن وہ لکھیں اچھا رائٹنگ اتنی اچھی نہ ہو لیکن جب کوپی چیک کی جاتی بہت ہی تیزی میں تو شاید ایسے میں ایوریز مارکنگ کا بھی خطرہ رہتا ہے تو اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہنا چاہتے کہ صرف اور صرف بیس دنوں میں بیہار بورڈ کوپی چیک کر کے ایک ڈیر مہینے کے بعد ہی ریزلٹ جاری کر رہا ہے اور بیہار بورڈ ایک بار پھر سے ریکارڈ بنا رہا ہے کیونکہ ابھی تک پورے بھارت میں کوئی بھی بورڈ بیہار بورڈ کو چھوڑ کر کے اگزام کنڈکٹ نہیں کیا اگزام نہیں لیا ہے لیکن بیہار بورڈ اگزام بھی لے لیا اور ریزلٹ بھی جاری کرنے والا ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل پہ اگر پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی